موسیقی تلہنگانہ حکومت پر مرکز کے فراہم کردہ فنڈ کا بیجا استعمال کرنے کا الزام آئد کیا فازل بجٹ رکھنے والے تلہنگانہ اسٹیٹ کو قلزوں میں مبتلا کردینے کا دعویٰ کیا مسجد کو فنڈ کی جرائی کے لیے مندر کے نام پر وزیراعلا کیسی آرسی نمائندگی کرنے کا اکبر الدین اوغیسی پر الزام کیا آئد محکم پولیس نے دونوں شہروں میں طالبات اور خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کالیجس کی طالبات پر مجتمل سیفٹی کلپس قیام کرنے کا اعلان کیا ومن سیفٹی ونگ کی آئی جی سواتی لکڑا نے بتایا ہے کہ خواتین اور لڑکیوں کو تحفظ کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں شہر کے پانچ کالیجس میں ان کلپس کا قیام عمل ملائے جا رہا ہے سواتی لکڑا نے بتایا ہے کہ خواتین اور لڑکیوں کے لیے پہلے ہی ڈائل ہنڈرڈ، ہاک آئی اور شی ٹیمز کو محکم پولیس نے متعارف کھرایا ہے بی جے پی کے رکن پارلمنٹ ڈی اروین نے کہا ہے کہ مرکج حکومت نے ریاست تلنگانہ کو گدشتہ پانچ سال کے دوران ایک کروڑ باون لاکھ روپے فراہم کیے ہیں ہر سال تلنگانہ کو پچاس ہزارہ کروڑ روپے جاری کیے جا رہے ہیں انہوں نے وزیر آرہ کیسی آر کی جانب سے فنڈز کی اجرائی میں ناانصافی کرنے کا جھوٹا الزامائت کیا مگر مرکج کے جاری کردہ فنڈز کا بیجہ استعمال کرنے کا بھی کیا دعویٰ ریاستی وزیر سینیماتوگرافی تی سینی واسی آدب نے شمسباد کے علاقے میں فلم انسٹیٹیوٹ کے قیام کے لیے کلچر سنٹر اسکل دیولپمنٹ سنٹر کے قیام کے لیے ارازیات کی نشاندہ ہی کرنے کی محکم مال کو ہدایت دی دس اکراراجی کی بنشانہ ہی کرنے پر زور دیا سینی واسی آدب نے فلم انسٹری اور اداکاروں کی فلاو بہبود کا جائزہ لینے کے لیے چلنجیوی، اکینینے، ناغر جنہ کے علاوہ محکوم داخلہ، محکوم مال، محکوم قانون، محکوم لیبر کے علاوہ دوسرے محکومی جات کے ارتداروں کا اجلا سلم کرتے ہوئے کیا یہ فیصلہ دہلی سمنیز دخوابات میں شاندار کارکردگی سے عام آدمی پارٹی نے جیس نمرانہ شروع کر دیا ہے عام آدمی پارٹی کے راجحے سے بارکن پارلیمنٹ اور پارٹی کے سینئر قائد سنجی سنگھ نے کہا دہلی کے عوام نے بتایا ہے کہ دہلی کے دو کرون لوگوں کی فیملی کا بیٹا اریون کیج دیوال ہے اور اسے کوئی ہرا نہیں سکتا تو انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں نے بتا دیا ہے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ امیت شاہ اور پوری کابینہ، تین سو راکن پارلیمنٹ، پانچ بزرائے آلہ، سارا پیسہ، طاقت اور نفرت لگا دیا گیا لیکن دہلی کے عوام نے اپنے بیٹے کو زبردست مینڈیٹ دلایا ہے پورے ملک کو پیغام دیا کہ کام اور موضوع کی چیاست ہوگی عام آدمی پارٹی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ارون کیج دیوال نے جو تن مندھن سے کام کیا ہے یہ اس کی جیت ہے دہلی اسمبلی اندخابات کی ستر سیٹوں کے ساڑھے بارہ بجے تک وصول روجہانات کے مطابق عام آدمی پارٹی ستاون سیٹوں پر آگے چل رہی ہے جبکہ بی جے پی تیرہ ووٹوں پر آگے چل رہی ہے وہی کانگریس اپنا ایک بھی خاتہ نہیں کھول پائی نائی تیلی اسمبلی سے وزیراعرہ ارون کیجریوال بی جے پی امیدوار سنیل کماری آدف سے چار ہزار تنسو ستاسی ووٹوں سے سبقت بنائے ہوئے ہیں دہلی اسمبلی اندخابات کے نتائج سامنے آ رہے ہیں اقتدائی روجہانات میں آم آدمی پارٹی کو واضح اکثریت حاصل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے روجہانات میں پچھڑنے کے بعد دہلی بی جے پی صدر منو سیواری نے کہا ہے کہ جو بھی نتائج آئیں گے میں جمیداری لینے کو تیار ہوں ابھی بھی امید ہے گیپ کم ہوگا واضح ہے کہ آم آدمی پارٹی تقریباً 57 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے جبکہ بی جے پی تیرہ سیٹوں پر آگے چل رہی ہے مجلس کے سولیدر اکبر دی نوویشی کی جانب سے حدرباد کے لال دروازہ کی مہانکالی مندر کی ترخی اور رضائین نو کے کاموں کے لیے وزیراعلا کے شنرے شکر راو سے کی گئی نمائندگی پر گستاخ رسول بنگلہ دیشی کی متنازعہ مصنفہ تسلیم منسری نے تاجب کا اظہار کیا ہے اور اس خصوص میں اس نے ٹویٹر پر تبصرہ بھی کیا سلنگانہ حکومت نے ریاستی انفارمیشن کمیشن میں پانچ کمیشنرز کے تخرورات عمل ملائے ہیں جن میں دو مسلم کمیشنرز بھی شامل ہیں سری کتا شکر ریڈی، جی شنکر نائک، سید خلیل اللہ، ایم نارا انڈرڈی اور ڈاکٹر محمد امیر حسین ہے شامل ریاستی انفارمیشن کمیشنر کا اخدہ تین سال کے لیے ہوگا وزن گھٹانے کی کوشش میں ایک لڑکی کی ہو گئی موت یہ واقعہ ریاست بہاراستہ کے سانے میں آیا پیش مخامی بائیس سالہ دیوکڑ کر نامی لڑکی دانسر تھی وزن کم کرنے کے لیے وہ جیم ٹرینر کے طور پر بھرتی ہوئی اور کسرس کیا کرتی تھی اس دوران اس نے وزن کم کرنے کے لیے ممنوع عدویات مانگوائی تھی جیسے ہی اس نے وہ دوہ استعمال کی اس کے چند گھنٹوں بعد اس کی طبیعت بگڑ گئی علاج کے لیے اسپطال مندخل کرنے پر بھی اس کی صحت میں بہتری نہیں آئی اور اس کی موت ہو گئی پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ اس نے یہ عدویات کہاں سے حاصل کی تھی شہر کی معروف شخصیت محمد پہلوان کا آج صبح انتقال ہو گیا اطلاعات کے مطابق حدرباد کے بارکت سے تعلق رکھنے والے محمد بن عمر یافائی اور محمد پہلوان کا آج صبح قلب پر حملے کے باعث ملک پیٹ کے شودہ اسپطال میں انتقال ہو گیا وہ چند دنوں سے اسپطال میں جہرے علاج سے ان کے قریبی ذرائع کے مطابق محمد پہلوان کی میت ان کے فارم ہاؤز واقع بندہ گوڑا مندخل کی جانے والی ہے ہولی وڈ اسٹار جیکی چین نے کرونا وائرس کا علاج دریافت کرنے والے کو ایک کروڑ روپے کا انام دینے کا اعلان کیا ہے واضح رہ کے جیکی چین کی جانب سے کرونا وائرس کے متاثرین کے لیے مدد کا کام کیا جا رہا ہے یہاں یہ ذکر بیجا نہ ہوگا کہ اس محلک وائرس سے ابھی تک ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کی ہو گئی ہے موت امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے دورے ہندوستان کو خطیت دے دی گئی ہے وہ چوبیس اور پچیس پروری کو اپنے دو روزہ دورے پر ہندوستان پہنچ رہے ہیں تاحال ٹرمپ کے دورے سے متعلق اطلاع سے گش کر رہی تھی تاہم وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر کے دورے کی تصریح کر دی ہے موسیقی